مجھے بھوک سے مارا جاتا ہے مزدور کہہ کے مجھے بھوک سے مارا جاتا ہے مزدور کہہ کے انہیں ہیرے دیے جاتے ہیں باشعور کہہ کے دنیا بھر میں یکو مائی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کا مقصد صرف اور صرف شکاگو کے ان شہیدوں کا خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہیں محض اپنے حقوق مانگنے کے لیے ابدی نین سلا دیا گیا پاکستان میں بھی یکو مائی یعنی مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے اس دن کئی تقاریب ریلیاں جلس جلوس اور پرجوش تقاریر منقد کی جاتی ہیں مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مہم مزدوروں کا دن جو کہ چوپیس کھنٹوں پر محیط ہوتا ہے اس دن ہم مزدوروں سے کیے گئے تمام وعدوں پر پورا اترتے ہیں کیا ہم ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس دن آلہ افسران ادیگہ کاروباری حضرات کی تو تعتیل ہوتی ہے مگر محنت کش مزدور معمول کی طرح جلتی ہوئی دھوپ میں کام پر جاتا ہے جس کے نام پر چھٹی ہوگی وہ خود کام پر جائے گا جس کے نام پر چھٹی ہوگی وہ خود کام پر جائے گا کل میرے ملک میں مزدوروں کا دن منایا جائے گا مزدوروں کا یہ دن مجموعی طور پر پیٹر نامی بڑھائی کی وجہ سے وجود میں آیا جس نے سوچا کہ امریکہ کے محنت کشوں کی تازیم کبھی ایک دن ہونا چاہیے اور اٹھارہ سو چورانے میں امریکہ میں عام تعتیل کے منظوری دے دی گئی اس بات سے کون آشتا نہیں کہ وہ انسان مزدور ہی ہے جس سب سے زیادہ جسمانی محنت کرتا ہے اور ہماری گھروں کی تعمیر اسی کی مرہون منت ہے مگر کیا ہمارے معاشرے میں مزدوروں کو وہ عزت تازیم دی جاتی ہے جس کی وہ طلبگار ہیں دن بھر کی مزدوری اور جسمانی تھکاوت کے بعد اسے صرف چند ہزار روپوں پر فارغ کر دیا جاتا ہے دن بھر کی محنت کا صلاح دیکھ لے صاحب دن بھر کی محنت کا صلاح دیکھ لے صاحب مزدور کو عجرت میں فقط پھوک ملی ہے مزدوروں کی محنت کو مدنظر اکتوے دو ہزار دس کی ایک لیبر پالیسی کے تحت مزدوروں کی آمدنی سات ہزار روپے مقرر کی گئی تھی مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے دور میں مزدور اپنے گھر کے خراجات کیسے برداشت کرتا ہوگا ہر سال یکم مئی کے موقع پر مزدور کے حقوق کے لیے بہت سارے وعدی کیا جاتے ہیں اور یہ وعدے صرف اس دن تک ہی محدود ہوتے ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ مزدوروں کی آمدنی بڑھائے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی اور اپنی زندگی خوشحالی اور سکون سے بسر کر سکیں کیا خوب کہا اقبال نے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے بہت تلخ بندہ مسدور کے عقاد شکریہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پسندیدہ موضوع پر اظہار خیال کروں تو آپ تجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ